ہلو اینڈ اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر وائرسز اور انٹی وائرسز یہ جو کمپیوٹر وائرس ہے بلکل جیسے دوہزار انیس سے ہم سنتے آ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین وائرس اسی طرح بائیولوجیکل وائرس کی ہی طرح یہاں پہ آپ پہ کمپیوٹر وائرس ہے فرق اتنا ہے کہ بائیولوجیکل وائرس ہیومنز کو اٹیک کرتا ہے یا باقی لیونگ کریچرز کو اٹیک کرتا ہے لیکن یہ کمپیوٹر وائرس خاص طور پر کمپیوٹر اور الیکٹرونک ڈیوائسز کو اٹیک کرتا ہے کمپیوٹر وائرس کے بارے میں آج ہم ہر ایک چیز جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ مطمئن رہیں اسی میں سے آج کے لیکچر میں سے جو بھی آپ کو وائرسز اور انٹی وائرسز کے بارے میں کوششن پوچھا جائے گا وہ بلکل آپ کو اس سے باہر آنے کے چانسز ہی نہیں بنتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک چیز ہر ایک مائنر چیز مائنر سے مائنر چیز اسی لیکچر میں آپ کو کور کروں اور ساتھی ساتھ جو بچے میرے کمپیوٹر کے لیکچرز کو فالو کر رہے تھے کل جو ہمارے اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے پیپرز آئے تھے اس کاسٹ میں اس میں بھی ہمارے جو کمپیوٹر ہم نے پڑھایا تھا اس میں سے بہت سارے کوششنز آئے تھے اس میں بہت سارے ہمارے جو بچے جنہوں نے اگزام دیا تھا انہوں نے کہا تھا تو آپ بلکل مطمئن رہے آپ کو اس سے باہر کہی پہ آنے کے چانسز نہیں ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میں آپ کو لیکچرز پروائیڈ کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں سب سے بہتر یعنی کے ایلیٹ کنٹنٹ پروائیڈ کروں ٹھیک ہے جہاں پہ کوئی گنجائش نہ رہے گی اس سے باہر کوئی آپ کو کوششن پوچھا جائے گا کمپیوٹر وائرسز کیا ہے ہم نے مال ویرس پڑھے میں نے آپ کو مال ویرس پڑھائی ہر ایک چیز ہم نے ایک سیکنس میں پڑھائی میں نے آپ کو کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اس کے بعد کمپیوٹر کے انپٹ اوٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں اس کے بعد سی پیو وگرہ کیا ہوتے ہیں کس طرح وہ کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے اوپن سورس ٹکنالوجیز میموریز وگرہ وہ ہر ایک چیز سیکنس میں آئے یہاں تک کہ ہم کمپیوٹر وائرس پہ آگئے یہاں ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کو کن چیز سے خطرہ ہوتا ہے تو ہم نے مال ویرس پڑھے کن کن چیزوں سے ہمیں ہمارے کمپیوٹر کو خطرہ ہوتا ہے جہاں پہ تھریٹس ہوتے ہیں ہمارے کمپیوٹر سسٹم کو اسی میں ایک کٹیگری آتی ہے وائرس کمپیوٹر وائرس کبھی کبھی جو ہمارے باقی مال ویرس ہیں ان کو بھی ہم از ای مس نومر وائرسز ہی کہتے ہیں لیکن وائرسز ایک الگ کٹیگری ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایسے مالیشیا سوفٹ ایرس ہوتے ہیں جو جب یہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں ایگزیوٹ ہونے کے بعد یہ خود کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں بالکل وائرس ہی جیسے ایک بائیولوجیکل وائرس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا وائرس کسی ہیومن بینگ کے اندر جاتا ہے جب ہم نے دیکھا کوئیڈ نائنٹین کے دورہ تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر کے جو ہے اس میں ایک بیماری فیلاتا ہے اسی طرح کمپیوٹر وائرسز بھی ایک کمپیوٹر میں سسٹم میں گس کے وہاں پہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ اپنی دپلیکیٹ کوپیز بنا کے اس سسٹم میں انفیکشن کر دیتا ہے اور اس سسٹم میں جو ہے اس سسٹم کو بیکار بنا دیتا ہے تو کیا ہے دیفنیشن کمپیوٹر وائرسز کی یہ اپنی کوپیز بناتا ہے اپنی دپلیکیٹ کوپیز بناتا ہے تو اپنا کوڈ یہ انسٹ کرتا ہے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے کہ جب یہ ایکزیکیوٹ کر اس کے بعد یہ اپنا کوڈ اس کمپیوٹر سسٹم میں جو ہے ایکزیکیوٹ کر پائے اور اس کے بعد پورے کے پورے کمپیوٹر سسٹم میں آپ کے جو بھی فائلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ انفیکٹ کر دیتا ہے یعنی کہ آپ پھر اس کنٹنٹ کو اس پر ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا پھر اس کو موڈفائی کیا جاتا ہے یا پھر آپ کی کمپیوٹر سسٹم میں بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں جو ہم آگے پڑیں گے لیکن یہ کمپیوٹر وائرس جو ہم پڑھنے کہاں سے آتا ہے ہمارے سسٹم میں کیسے ہم پروٹیکٹ کریں گے سسٹم کو اس کمپیوٹر وائرس سے سب سے پہلا سورس جو ہمارے ہیں وہ ہے انٹرنیٹ جب بھی آپ کا کمپیوٹر سسٹم انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو انٹرنیٹ سسٹم میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کے دورہ آپ کے پاس بہت سارے پاپ اپس آ سکتے ہیں جہاں سے آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو خطرہ رہتا ہے کل ہی مجھے ایک سٹوڈنٹ ٹیکسٹ کر رہا تھا سر مجھے آپ ایسی اپلیکیشن بتا دیجئے جو ہے موبائل کے لئے جہاں پہ میں اپنے پاسورٹس وغیرہ سٹور کر سکوں جہاں پہ میں اپنے جو ہے لاغن کریڈنچل سیو کروں تو میں نے اس کو سمپلی بتا دیا بیٹا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ پہ یا آپ کے موبائل سسٹم میں کوئی ایسی اپلیکیشن ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ گیارنٹی دے سکتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہاں پہ سکیور رہتا ہے اسی لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ آف شلپ سٹوریج رکھیں آف شلپ سٹوریج مطلب آپ اپنے پینڈرائے وغیرہ میں ایک فائل میں اپنا پورا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں اور اس کو باہر نکال سکتے ہیں ایک ڈسک میں اپنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں جس کو میں نے آپ کو آف شلپ میموری بھی پڑھائی ہے تو اس ڈسک میں آپ سارے سارے کے سارے سارے ڈیٹا رکھ سکتا ہے جو آپ کا بڑا کونفیڈنچل ڈیٹا ہو اس ڈسک کو پھر آپ جو ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کسی کبر وغیرہ میں سیکیور کر کے یا پھر آپ کے پاس یہ بھی صورت ہے کہ آپ ڈیری وغیرہ میں لکھے رکھ لیجئے اپنے پاسورٹ وغیرہ جو آپ کے لاغن کریڈنچلز ہے جو آپ بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے ایز کمپیوٹر کہ جب بھی آپ کا سسٹم کمپیوٹر سسٹم یا آپ کا موبائل سسٹم انٹرنٹ کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے تو آپ یہ مان کے چلیں کہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم اب جو ہے اس میں جو بھی کریڈنچلز ہے دے آر پرونٹ اٹیک تو اس میں کوئی بھی سیبر اٹیک کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا ڈیٹا سیف نہیں ہے تو پہلا جو ہے ہمارے پاس کیس وہ ہے انٹرنٹ کے تھو آتے ہیں دوسرا ای میلز کے تو آپ کو اٹیجمنٹس آتے ہیں یا کبھی کبھی سپورٹ ای میلز آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جانسہ دیا جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ای میل ہے جب بھی آپ اس کو کھولتے ہیں کوئی اٹیجمنٹ ہوتی ہے اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں یہ وائرس چلا جاتا ہے یا ریمویویل سٹوریج کے درہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بڑی بڑی ارگنیزیشنس ہوتی ہے جب میں کام کرتا تھا تو ہمارے وہاں ایک یہ پروٹکول تھا کہ آپ کوئی پین ڈرائیو یو ایس بی ڈرائیو یا ڈسک وغیرہ جو ہے اندر لے کے نہیں جا سکتے ہیں کمپنی میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی باہر سے کوئی یو ایس بی ڈرائیو یا باہر کے کوئی ریمووی بل سٹوریج لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کمپیوٹر سسٹم میں جو آپ وہ لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے اگر یو ایس بی میں وائرس ہوتا ہے وہ پورا نیٹورک میں چلا جاتا ہے ان کا جتنا بھی نیٹورک ہوگا اس پورے نیٹورک میں چلا جا سکتا ہے اس لئے ریمووی بل سٹوریج کے تھو بھی یہ جا سکتا ہے اس کے بہت بات ہے ہمارے پاس بلو ٹوٹھ کے تھو جو آپ فائلز وغیرہ ٹرانسپر کر سکتے ہیں اس کے تھو جا سکتا ہے ڈاؤنلوڈ آپ کر رہے ہیں کچھ فائلز اس کے ساتھ ڈاٹ ای اکسی فائلز اگر ہوں گے تو اس میں بھی وائرس ہونے کے خطرہ رہتا ہے آپ ان جو ہے اتھارائز سورس سے اگر کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کبھی بھی آپ نے کوئی اپلیکشن کہہ بھی دیتا ہے کہ پھر بھی آپ انسٹال کرتے ہیں بینہ ججک کے کیونکہ آپ کو خطرہ نہیں ہے وائرس وغیرہ کا آپ ڈھرتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کے کمپیٹر سسٹم انٹی وائرس ہے لیکن ان چیزوں سے غریز کریں کبھی کبھی آگر آپ کا کونفیڈنچل ڈیٹا ہوگا آپ کے کمپیٹر سسٹم میں یا موبیل سسٹم میں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اتھرنٹک سورس سے تو آپ کسی سے بھی لے لیتے ہیں کسی سے ڈسک وغیرہ لے لیتے ہیں وہ پائیریٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اریجنل نہیں ہوتے ہیں جنیون نہیں ہوتے ہیں جب آپ کے پاس جنیون سوفٹیئرز ہوتے ہیں تو وہ فری آف وائرسز این فری آف مولویرز رہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پائیریٹڈ سوفٹیئرز کسی اور سے لے لیا آپ نے کسی سے ڈسک کے تھو کسی سے تو یہ آپ کے پاس پائیریٹڈ رہتے ہیں جس میں کہیں پہ بھی چانسز رہتے ہیں کہ اس میں وائرس ہو سکتا ہے اس کے بعد انپیچڈ سوفٹیئرز کبھی کبھی ہمارے پاس جو سوفٹیئرز ہوتے ہیں جو ہے انپیچڈ یعنی یا ہمارے پاس ایسے سوفٹیئرز ہوتے ہیں جن میں تھرٹ رہتا ہے جو کمپلیٹ سوفٹیئرز نہیں ہوتے ہیں جس میں جو ہے وائرس کے چانسز رہتے ہیں اس میں سیکیورٹی روپس رہتے ہیں یا والنینیبلٹیز اس میں رہتے ہیں آئیسے سوفٹیر سے یہ تھرو بھی آپ کے کمپیوٹر سسٹم یا آپ کے الیکٹرونک دیوائسز میں جو ہے وائرس چلا جا سکتا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے سسٹم میں کمپیوٹر وائرس آ گیا ہے آپ کے کمپیوٹر سسٹم موبائل سسٹم جو ہے موبائل فونز الیکٹرونک دیوائسز جو ہیں وہ کمپیوٹر سے بڑے ہوئے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کون سے سائنز ہے کون سے سمٹمز ہیں جیسے ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو سمٹمز پوچھتا ہے جناب خانسی ہو رہی ہے زکام ہے ٹھیک ہے تھکان ہو رہی ہے یہ سارے سمٹمز دیکھنے کے بعد آپ کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ کون سے بیماری ہے اسی طرح جو ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا میرے کمپیوٹر سسٹم میں بیماری ہے اس کو دیکھنے کے لئے آپ نے سمٹمز دیکھنے ہیں سب سے پہلا یہ کہ جو ہی آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو بار بار پاپ اپس آتے ہیں کئی ایڈز کے پاپ اپس کئی اور پاپ اپس آپ کے سسٹم ہے یہ جو آپ کا ونڈو ہے موبیل سسٹم کے کمپیوٹر سسٹم کا اس کے اوپر ایک پاپ اپ آ جاتا ہے پھر آپ کو اس کو کروس کرنا پڑتا ہے کچھ تو ایسے پاپ اپس ہوتے ہیں جو کلوز بھی نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ پاپ اپس آپ کے سکرین پہ بار بار جب آتے ہیں آپ کو یہ شک ہونا چاہیے کہ میرے کمپیوٹر سسٹم میں شاید وائرس ہے دوسرا سلو ڈاؤن کمپیوٹر آپ کا کمپیوٹر سسٹم جو ہے آپ کی کمپیوٹر سسٹم میں ریم اچھی ہے آپ کی کمپیوٹر سسٹم میں میموری ٹھیک ٹاک ہے اس کے باوجود بھی آپ کا کمپیوٹر سسٹم اگر سلو چلتا ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں جو ہے وائرس ہو سکتا ہے اس کے بعد سنڈنگ ماس ایمیل اگر آپ نے اپنا ایمیل ایکاؤنٹ کھول دیا تو ایمیل ایکاؤنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ماس یعنی بہت سارے لوگوں کو ایمیل جا چکے ہیں جو آپ کے سیوڈ کانٹیکٹس ہیں جو کہ آپ نے نہیں بھیجا ہے آپ کو یہ شک ضرور لینا چاہیے یہاں پر کہ میرے کمپیوٹر سسٹم میں یا میرے موبائل سسٹم یا میرے الیکٹرونک ڈیوائسز میں وائرس ہو سکتا ہے کہ یہ میلس جو لوگوں کو چیلیج گئے ہیں یہ میلس تو میں نے سنڈی نہیں کیے ہیں یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم یا آپ کے الیکٹرونک ڈیوائسز میں وائرس ہو سکتا ہے فریکنٹ کریش اینڈ ہینگنگ اپ سسٹم آپ کا جو سسٹم ہے بار بار کریش ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یا آپ کا سسٹم ہینگ ہو رہا ہے آپ کے فائل اس کو ارپٹ ہو رہے ہیں اس سے بھی آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کی کمپیوٹر سسٹم یہ بھی ایک سمٹم ہے جس سے آپ کو لگ جائے گا کہ کمپیوٹر سسٹم میں وائرس ہے ڈیگریڈ کمپیوٹر پورفارمنسز یعنی کہ اگر آپ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیٹا جو ہے آپ کئی سے سیو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کمپیوٹر کی پورفارمنسز آئیسی نہیں ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی تو جب آپ کی کمپیوٹر کی پورفارمنسز ریڈوس ہوتی ہے ڈیگریڈ ہوتی ہے یہاں سے بھی ایک سائن ملتا ہے آپ کو کہ کمپیوٹر میں وائرس ہے چینج ان کمپیوٹر سیٹنگز خود بخود کمپیوٹر ڈسپلے میں چینج جاتا ہے ٹھیک ہے یا اس میں اور سیٹنگز جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ سیٹنگز چینج ہو جاتی ہے خود بخود تو یہ بھی ایک سائن ہے کمپیوٹر وائرس کی آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں پیس وارڈ وغیرہ وہ چینج ہوتے ہیں یا کمپیوٹر بار بار ری سٹارٹ ہو رہا ہے یا لاغ ان لاغ اوٹ بار بار ہو رہا ہے آپ کا ایکاؤنٹ آپ نے دیکھو گا فیس بکو اگر میں کبھی کبھی بار بار لاغ ان لاغ اوٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے آپ کو یہ سائن ملتا ہے کمپیوٹر سسٹم میں وائرس ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ نے انڈی وائرس انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے اپنی سسٹم کو سکین کر لیجے جہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے کمپیوٹر سے میں وائرس تو نہیں ہے اگر کوئی فائل ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے سکیورٹی تھریٹ ہے تو اس کو اڑا دیجے اور اپنے کمپیوٹر سسٹم کو بچا دیجے یا پھر اگر آپ کے کمپیوٹر سسٹم کی بیٹری ابھی آپ کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ بیٹری تھی تو ابھی آپ کو تھرٹی پرسنٹ چلا جاتا ہے ابھی آپ کو ٹنٹی پرسنٹ چلا جاتا ہے یہ ہوتا ہے بہت سارے لیپ ٹاپس ہوگیر میں جو کمپیوٹر سسٹم پر بیٹھتے ہیں بچے ان کو پتا چلا ہوگا یہ ایسا ہوتا ہے اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ وائرس ہے اگر آپ کو ہوتا ہے بیٹری میں تو ایک بار سکین کرنے سے انٹی وائرس کے سکین کرنے سے کوئی کچھ نہیں جاتا آپ کو سکین کر کے دیکھیں اگر وائرس ہوگا تو پتا چلے گا آپ کو اگر نہیں ہوگا تو اس کے بعد کس طرح سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مال ویر تو نہیں ہے اگر ہوگا تو اس کو سکین کر کے آپ انٹی وائرس سے نکال دیجئے دوسرا اب آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو جو ہے کیسے بچائیں گے آپ آئیسے وائرس سے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائنز کیا ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے بچائیں گے ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو ہمیں کون کون سے احتیاط برتنے ہیں تاکہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں جو ہے وائرس نہ لگ جائے یا ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں کوئی مال ویر نہ لگ جائے سب سے پہلے کیپ کمپیوٹر سسٹم اپ ٹو ڈیٹ جو ہی آپ کمپیوٹر سسٹم چلاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس میں جو اپ ڈیٹس آتے ہیں لیکن اتھنٹک اپ ڈیٹس ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وینڈوز کی ویب سائٹ سے اپ ڈیٹ کرنا ہے یا اگر آپ کے پاس میک آپریٹنگ سٹم ہے تو فیل آپ نے جو ہے جو ہمارے پاس میک یہ اپل کمپنی ہے ان کے جو اپ ڈیٹس آتے ہیں وہاں سے آپ نے اپ ڈیٹس آتے ہیں اپ ڈیٹس آتے ہیں کوالیٹی انٹی وائرس پروٹیکشن اس کے بعد آپ نے اپنے سسٹم میں ایک اچھا انٹی وائرس رکھنا ہے جو آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو سکیور رکھ سکتا ہے اوائیڈ سب سسپیشس ویب سائٹ اگر آپ کچھ سسپیشس ویب سائٹ کسی ویب سائٹ پر آپ چلی گئے تو وہاں پر آپ کی سسٹم پر پاپ پس وغیرہ آنے لگے تو ایسی ویب سائٹ اس کو اوائیڈ کریں ایسی ویب سائٹ اس پر نہ جائیں سکین ای میل اٹیکس جب بھی آپ کے پاس ای میل آجاتے اس میں کچھ اٹیجمنٹس ہوتی ہیں تو بہتر ہوگا ان کو ان اٹیجمنٹس کو اوپن کرنے سے پہلے جب بھی آپ اٹیجمنٹس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ان کو اوپن کرنے سے پہلے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سکین کریں جب آپ نے سکین کی آپ کو لگا اس میں کوئی تھرنٹ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے بہتر رہتا ہے کہ آپ سکین کریں use malware scanners تو ایسے آپ کو malware scanners کی ضرورت پڑتے ہیں جیسے ہمارے پاس antivirus scanners ہیں یہی آپ کے malware کو بھی سکین کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے جو ہے computer system کو جو ہے سکین کر سکتے ہیں بار بار جہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ میرے computer system ہے وائرس نہیں ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہوگا quality antivirus protection جو ہے اپنی system پہ install کریں ہمارے پاس بہت سارے آج کے ٹائم میں ہمارے پاس بہت سارے antivirus protection جہاں پہ ہمارے پاس bid defender ہے جو ہم آگے پڑیں گے کیس پر سکھایا ہے کوئی کھیل ہے اور بھی avira ہے ہمارے پاس بہت سارے antivirus protection ہیں جو آپ کو میں آگے بتاؤں گا تو ویسے آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی antivirus protection جو اچھی quality کا وہ آپ اپنے system پہ رکھ لیجے تو آپ کا system safe رہے گا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ ان چیزوں کا آپ دیان رکھیں تاکہ آپ کے computer system کو وائرس نہ لگ جائے use strong log incredentials جب بھی آپ log incredentials بناتے ہیں تو آپ simply اپنا نام لکھتے ہیں انجوں 123 یا کچھ بھی جو ہے آپ کا نام ہوتا ہے icl بناتے ہیں اپنا phone number رکھ لیتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے جو بڑے شاتر ہوتے ہیں attackers وہ آپ اس چیزے آپ کو پہچان لیتے ہیں وہ اکثر یہ چیزیں try کرتے ہیں اس میں جو ہے آپ کے سارے چیزیں try کرتے ہیں وہ آپ کے نام سے آپ کے لگن credentials کو try کرتے ہیں آپ کے phone number سے try کرتے ہیں بہت سارے طریقے use کرتے ہیں وہ تاکہ آپ کے computer system آپ کا log credentials ہے اس کو crack کرسکے اس لئے بہتر یہ ہوگا بہتر یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ جو ہے اپنے login credentials کو بڑا strong رکھیں اس میں آپ numeric numbers بھی رکھیں اس کے بعد آپ alphabet بھی رکھیں اس کے بعد آپ special characters بھی رکھیں اس سے آپ login credentials strong ہو جاتا ہے ایسا نہ رکھیں اپنے نام کے ساتھ چیزیں جوڑ جائیں اپنے phone number کے ساتھ کچھ جوڑ جائیں نہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا password ہوتا ہے اس میں numbers بھی ہو چاہیے اس میں alphabet بھی ہونا چاہیے اس میں special characters بھی لگا دیجئے اس سے آپ password strong بن جاتا ہے اس کے ساتھ keep backup data جو بھی آپ کے پاس data ہوگا اس backup file بنا کے رکھ لیجئے کبھی بھی بہتر ہوگا بہتر ہوگا میں آپ یہ سجسٹ کرنا ہوں اگر آپ کمپیوٹر سٹم میں کوئی important data ہے اس کی copy بنا کے off shelf رکھ لیجئے کسی اور external hard drive میں وہ data رکھ لیجئے جب بھی آپ کو لگتا ہے میرے computer system attack ہو کمپیوٹر سسٹم کو format کر یہ data واپس کمپیوٹر سسٹم میں ڈال سکتے ہیں تو بہتر ہوگا اس کی copy اپنے پاس رکھ لیجئے use firewalls to protect the network جو بھی آپ internet connect کرتے ہیں تو network میں ہمارے پاس ایک firewall رہتا ہے ٹھیک ہے یہ network ہے ہمارے پاس کمپیوٹر connected ہے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس firewall رہتا ہے جو ہی باہر سے internet کنیکشن آتا ہے اس کو آگے آنے سے پہلے یہاں firewall کراس کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے پاس network devices ہیں جہاں پہ باہر سے آئے internet جو بھی data آتا ہے اس کو پہلے filter کیا جاتا ہے اس کے بعد اندر اس network کو serve کیا جاتا ہے تو firewall کا use کرنا بہت ضروری ہے اس سے بھی آپ کے computer system کو بچا سکتے ہیں یہ پڑا ہم نے کہ virus کیسے ہوتا ہے ہمیں کیسے signs مل جائیں گے وائرس ہمارے سس ہوا ہے اور ہمارے پس بہت سارے types of virus ہیں جس میں questions last time بھی آیا تھا direct action virus آپ کو سیدھا سیدھا ایسے question آیا تھا جیسے میں نے آپ کو یہاں پر پڑھا ہے اس لئے ان چیزوں پر آپ نے اچھی طرح دیان دینا ہے یہ کون کون types of virus ہیں آج میں ساری سیکٹر ہوتا ہے جس میں ہمارا آپ سیسٹم ہوتا ہے جو ہمارے سیسٹم کو جو ہے لوڈ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں boot سیکٹر جو ہمارے پاس floppy رسک میں ہوتا ہے یا ہمارے پاس ہوتا ہے اگر اس کو infect ہو گیا جو ہمارے سیسٹم کو ہی سٹارٹ کرتا ہے اس میں اگر وائرس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں boot سیکٹر وائرس ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے ایدر overwrite existing program جو ہمارے پاس existing boot کے لئے program ہوتا ہے یا اس کو change کرتا ہے اور copies itself another part of disk یا پھر اپنے آپ کو copy کر کسی اور part میں رکھتا ہے تو boot sector وائرس آپ نے simply یاد رکھنا ہے یہ وہ وائرس ہے جو آپ کے computer system کے boot sector کو infect کرتا ہے اور اس کے بعد یا تو آپ کو override کرتا ہے یا پھر اپنا دوسرے copy بنا کے disk میں ہی سیو کرتا ہے اس کے examples ہیں ہمارے ایکشن وائرس کیا ہوتا ہے وائرس attacks itself directly to .exe اور .com آپ کے پاس .exe فائل آ جاتی ہے کوئی ٹھیک ہے یا email کے تو کسی اور source کے دور یا .com فائل وغیرہ آ جاتی ہے تو جب بھی آپ اس کو open کرتے ہیں آپ کے computer system میں وائرس ہو جاتا ہے and enters device while its execution جو ہی آپ execute کرتے ہیں تو computer system آگئے gets installed in memory تو یہ آپ کے memory میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے آپ کو memory میں hide کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں resident virus تب یہ بہت خطرنا ہوتا ہے تب اس کو ڈونڈ مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ کے memory میں کہیں پہ بھی چھپ جاتا ہے تو یہ جو ہے آپ کا direct action virus آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کسی .exe .com file وغیرہ میں آجاتا ہے جو ہی آپ اس کو open کرنا چاہتے ہیں open کر کے آپ کی computer system میں execute ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پورے computer system کو infect کرتا ہے keeps itself hidden in memory اگر یہ آپ کو memory میں hide کرتا ہے تو non resident least effect اگر یہ non resident اب ہوگا ٹھیک ہے non resident یعنی memory میں اس نے آپ hide نہیں کیا تو زیادہ یہ خطرنا نہیں ثابت ہو سکتا ہے لیکن جب resident بن جاتا ہے جب memory میں آپ کو hide کرتا ہے تب یہ زیادہ بڑا گھاتک ثابت ہو سکتا ہے direct action virus آپ نے یاد رکھا .exe .com فائل وغیرہ میں آپ کے system اندر آجاتا ہے اس کے بعد آپ execute کرتے ہیں تو install ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ memory میں چلا گیا تو resident بن جاتا ہے اگر یہ non resident رہا memory میں نہیں رہا چھپ تو آپ کے لئے زیادہ گھاتک ثابت نہیں ہو سکتا ہے ویانا اس کی examples ہمارے پاس ایک ویانا 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 اگر آپ کے memory میں چلا گیا اور وہاں پہ چھپا دیا تو یہ ہائیڈ کرتا ہے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ ویانا جو آپ کے memory میں چلا جاتا ہے اور memory میں آپ کو infect تو کرتا ہی کرتا ہے اور memory میں آپ کو چھپاتا ہے ہائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ اس کو کہتے ہم resident وائرس اس کی examples ہیں ہمارے پاس CMJ میوے یا پھر رینڈکس ہے اس کی اس کے بعد ہمارے پاس ملٹپیٹائٹ وائرس ملٹپیٹائٹ وائرس ہمارے پاس ایسا وائرس ہے جو تو وائرس اٹیک بوت سیکٹر ایک تو بوت سیکٹر جو میں نے پہلی بوت سیکٹر وائرس کہا تھا تو یہ بوت سیکٹر کو بھی اٹیک کرتا ہے اور تو اور کمپیوٹر میں جتنی کی جگہ نہیں بلکہ ملٹپیٹ جگہ پہ اٹیک کرتا ہے بہت ساری جگہ پہ اٹیک کرتا ہے ایک تو بوت سیکٹر میں اٹیک کرتا ہے دوسرا یہ اگزیکٹیبل فائلز جو بھی آپ کی کمپیوٹر میں ہوں گے ان کو اٹیک کرتا ہے تو اس لئے ہم ملٹپیٹائٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت جو آپ کے سسٹم پہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اور زیادہ بیماریوں کے شکار ہونے کے خطرہ رہتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے جہاں پہ ایمیون سسٹم ہو جاتا ہے تو اور زیادہ بیماری لگنے کے خطرے رہتے ہیں تو اسی لئے یہ جو ہمارے پاس ملٹپیٹائٹ وائرس ہے یہ ایسا وائرس ہے جو ملٹپل جگہوں پہ ایک اٹیک کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کمپیوٹر سسٹم کو اتنا کمزور بنا دیتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو رسک رہتا ہے کہ اور بھی اٹیک لگنے کے خطرے رہتے ہیں اس کے اگزیمپل ہیں ہمارے پاس فلپ اس کے اگزیمپل ہیں ہمارے پاس انیویٹر اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اوہرائٹ وائرس اوہرائٹ وائرس کیا کرتا ہے یہ اوہرائٹ کرتا ہے آپ کمپلیٹ ایگزسٹنگ پروگرام کو آپ کمپیوٹر سسٹم ہے آپ کا اوپریٹنگ سسٹم اس جتنے بھی پروگرام ہے اس میں جو بھی کو لکھا ہے اس پورے کو اوہرائٹ کرتا ہے چینج کرتا ہے اپنی من کے مطابق چینج کرتا ہے جب اپنے من کے مطابق چینج کرتا ہے تو آپ کا کمپیوٹر باہر سے کھوکلا تو آپ کا ہی ہے جو باقی ہارڈویر ہے وہ اپنا بن گئے یہ اپنی طرف سے پورے آپ کے اندر سسٹم کو کرپٹ کر دیتا ہے آپ کھالی ہارڈویر ہے لیکن اندر کام یہ اپنے حساب سے کرتا ہے یاد رہے یہ اوہرائٹ وائرس اس لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں اوہرائٹ وائرس اوہرائٹ اگزسٹنگ پروگرام میں نے کہا آپ کا کمپیوٹر سٹم باہر تو آپ کو اپنا دکھتا ہوگا لیکن اندر میں اٹیکر نے اپنا سوفٹ ائر انسٹال کیا ہے یہ اس کی مرضی سے چلتا ہے تو جس طرح سے وہ چاہتا ہے اپنی طرف سے اپنے سوفٹ ائر انسٹال کرتا ہے ایمیل وغیرہ ہوں گے تو پلیز ان کو انسٹال نہ کریں اور اگر ابھی جاتا ہے کبھی اٹیشمنٹ اس کو پہلے سکین کریں اس کی اگزامپل ہیں ہمارے پاس اس کی اگزامپل یا وے ہے اس کی اگزامپل اچھا فائل ڈیلیٹنگ وائرس یہ تو آپ کو نام سے پتا چلتا ہوگا فائل ڈیلیٹنگ اس کو اڑا دیتا ہے جو بھی اس میں سٹور فائل ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے دیریکٹری وائرس کیا ہوتا ہے یہ ہمارا پاس کمپیوٹر سسٹم ہے اس میں میں بہت ساری جگہوں پر اپنے میں فائل رکھے ہیں میں جب بھی کسی فائل کو سرچ کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں اس پہ اگر آپ رائٹ کلک کر پراپرٹی دیکھیں تو اس پہ آپ دیکھا دیتا ہے دی رائیو میں ایک اور فولڈر ہے جس میں آپ نے کمپیوٹر رکھا ہوا کمپیوٹر میں ہمارے پاس فائی کے لیے الگ فولڈر ہے پی ایس آئی کے لیے الگ فولڈر ہے اس کے بعد میں نے فولڈر کھول کے اس میں میرے پاس یہ فائیل پڑی ہے تو جب بھی آپ دیکھتے ہے تو یہ پورا پات ہوتا ہے کہاں پہ 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 آپ کی فائیل ٹھیک اسی کو ہم کہتے ہیں دیریکٹری کہاں پہ پورا ریفرنس دیتا ہے کہاں پہ آپ کا فائیل سٹور ہے لیکن یہ جو ڈیریکٹری وائرس ہے یہ اس پات کو ہی چینج کر دیتا ہے مطلب جب بھی آپ اس فائیل کو ڈونڈ چاہوگے یہ آپ کو اس جگہ پہ نہیں ملے گا اس کا پات ہی چینج کیا گیا ہو یعنی کہ آپ کے سسٹم میں جو دیٹا ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں فائل ہوتی ہے اس کا ایک پات رہتا ہے کہ کہ پہ ہے پورا ریفرنس رہتا ہے کہ کس وے سے جانا ہے اس فائل کو ایکسس کرنا ہے لیکن یہ پوری اس پات کو ہی چینج کرتا ہے اس کی اگزمپل ہے ہمارے پاس دی آئی آر ٹو ٹھیک ہے فائٹ وائرس سے ہمارے پاس فائل الوکیشن ٹیبل جو ہمارے پاس رہتا ہے فائل الوکیشن ٹیبل ٹریک رکھتا ہے کہ آپ کے فائل اس کہاں پہ سٹور ہے مان لیجئے میرے پاس کوئی فائل ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیا گیا ہے کون سی میموری میں سٹور ہے اور وہاں پہ کون سے سٹور ہے یہ فائل الوکیشن ٹیبل کا کام ہے یہ جو ہمارے پاس فائل الوکیشن ٹیبل وائرس ہے یہ کیا کرتا ہے ایفیکٹ اس فائل الوکیشن سسٹم کو ہی ایفیکٹ کرتا ہے یعنی یہ چھئیڑ چھٹ کرتا ہے اسی فائل الوکیشن ٹیبل میں اس کا مطلب ہے یہاں اپنے میج چینج کر دیتا ہے اس لئے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ریمو کرنا بہت مشکل ہے یہ جب بھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو یہ اپنا کوڈ چینج کر دیتا ہے یعنی یہ الگ الگ روپ دار لیتا ہے آپ نے دیکھا وہ چیملین جو اپنی شکل بدل لیتا ہے جب بھی وہ پیڑ پہ چڑھتا ہے تو پیڑ کا رنگ لیتا ہے جب گاس پہ چلتا ہے تو گاس کا رنگ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں پلمہ ماشا پلمہ تولا ٹھیک ہے چیملین وہ چیملین کا ہی کو روپی دار لیتا ہے یہ پولیمورفک وائرس یہ اپنی شیپ جو ہے الگ طریقے سے بناتا ہے یعنی کہ جب آپ اس کو ایک بار ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ الگ کوڈ انسٹال کر دیتا ہے دوسری بار ایگزیکیوٹ کیا تو الگ کوڈ انسٹال کیا اسی لیے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ وائرس ہے کون سا ایکچویلی تو یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو ہی ختم کر دیتا ہے آپ نے انٹی وائرس رکھا ہے یہ پہلا اس کا کام ہوتا ہے اس انٹی وائرس کو ہی اٹیک کرنا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس ایک ایسی ڈیزیز ہے ایچ آئی وی ایچ آئی وی میں کیا ہوتا یہ ایچ آئی وی یہ کیوں گاتا کہ اتنی ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے یہ جو ایچ آئی وی وائرس ہے یہ سب سے پہلے ایمیون سسٹم کو ہی ختم کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے کوئی بھی بھی چیزوں سے کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے اس لیے ریٹرو وائرس یہ بھی اس طرح کرتا ہے یہ بہت خطر ناگ ہے اس لیے جو میں نے بتا کہ آپ اپنے کمپیوٹر سٹم کو بچائیں اگر آپ وہ پرکوشن لیں گے تو آپ کے کمپیوٹر سٹم بچ سکتا ہے ریٹرو وائرس آپ نے یاد رکھا کہ ریٹرو وائرس ہمارے پاس آیسا وائرس ہے جو آپ کے انٹی وائرس کو ہی ڈیسیبل کر دیتا ہے ہمارے پاس بائی پاس پاس سوٹ وائرس انٹی انٹی وائرس وگر دیکھ لیجی کیا ہوتا ہے یہ بائی پاس کام کرتی ہے ٹھیک یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کمپیوٹر سٹم میں ایک انٹی وائرس جو ہے آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے تو یہ جو انٹی وائرس ہے یہ کوشش کرتا ہے یہ اس انٹی وائرس کی نظر میں نہ آئے اس لئے یہ کیا کرتا ہے دیوائس ڈرائی وائرس جب انسٹال وغیرہ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کمپیوٹس میں بلووٹس ہے اس کے لئے آپ نے بلووٹس دیوائر انسٹال کرنا ہے جو انٹریکشن کرتا ہے آپ کمپیوٹر اور بلووٹس کے ترمیان اسی طرح آپ نے پرنٹر انسٹال کیا اس کے لئے آپ کے لئے دیوائس ڈرائی ہونا چاہیے جو آپ کا انٹریکشن سوفٹ ہے انٹرفیس کام کرتا ہے بیٹوین پرنٹر اور کمپیوٹر تو یہ جو دیوائس ڈرائی وائرس انہی میں چھپاتا ہے یہ ٹینلنگ وائرس اپنے آپ کو تا کہ یہ انٹی وائرس کی نظر میں نہ آ جائے اس لئے یہ بائی پاس کرنا چاہتا ہے انٹی وائرس کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے دیوائس ڈرائی وگرہ میں آ جاتا ہے تا کہ انٹی وائرس کی نظر میں نہ آ ہم ہم ٹینلنگ وائرس کہتے ہیں اس کے ہاتھ ہمارے پاس آمور وائرس آمور کیا ہوتا ہے جو سامان سے لیس ہوگا آمور کہتے ہیں آمور وائرس کیا ہوتا ہے یہ انٹی وائرس کو ہی دوخہ دیتا ہے یہ جناب اس کو کہتا ہے یہ کبھی اس کو کہتا ہے جناب میں یہاں پہ ہوں آجائیے یہ انٹی وائرس یہاں پہ سکین کرنا چاہتا ہے اس کو یہاں دیکھنا چاہتا ہے لیکن تب تک اس نے لوکیشن بدلی ہوئی ہوتی ہے یہ انٹی وائرس کو میسیج جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ سکین کرتا ہے تو یہ یہاں چلا جاتا ہے اس لئے اس کو کہتے آمور وائرس پروٹیکٹ اس کے پاس ایسے سامان ہوتے ہیں کہ اپنی لوکیشن چینج کرتا ہے پروٹیکٹ پرم پوسیبل ڈیٹیکشن بائی ٹریکنگ یہ جو ہے وائرس آپ کو مشکل نہیں لگنی چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے یہ نام سے آپ پتا چلتا ہے اس کی اگزیمپل ہیں ہمارے پاس بریڈلے اور ویل اس کے ایک سیمپل ہے سٹیلت وائرس سٹیلت ٹیکنالوجی آج بڑے پیک پہ چل رہی ہے سنا ہوگا آپ سٹیلت ٹیکنالوجی کیسے سنا ہوگا دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ آج جو بھی ہمارے پاس کنٹریز ہیں جو سپر پاور کنٹریز وغیرہ ہیں ان کے کنٹریز یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو یہ فائٹر جٹس وغیرہ ہے اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ اس رادار کے دیکشن میں نہ آجائے سٹیلت اس کو کہتے ہیں یعنی کہ رادار کو جہنسہ دینا رادار کی نظر میں نہ آنا تو ایسی ٹیکنالوجی جہاں پہ ہمارے جو فائٹر جٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ دشمن ملک کے رادار سٹیلت ٹیکنالوجی کہتے ہیں ایسے ہی کام کرتا ہے سٹیلت وائرس کیا کرتا ہے دیکھیں آپ ٹرکس انٹی وائرس یہ بھی انٹی وائرس کو ٹرک کرتا ہے بائی اپیرنگ ایز نیسیسری فائلز یہ اس کو ٹرک کرتا ہے کہ میں نیسیسری ہوں فائلز آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے لئے آپ مجھے ڈیلیٹ نہ کریں آپ مجھے میرے ساتھ چھیڑ چھڑ نہ کریں میں تو ضروری ہوں آپ کے کمپیوٹر کے لئے کبھی کبھی جب اس کو زیادہ خطرہ لگتا ہے کہ اب تو انٹی وائرس کو پتا چلا میرے بارے میں کہ میں نیسیسری نہیں ہوں تو یہ آپ کو ریموو ہی کرتا ہے ٹیمپریری پھر سے دوبارہ انسٹال کرتا ہے آپ کو لیکن ٹیمپریری ریمو کرتا ہے آپ کو کمپیوٹر سٹم انٹی ہوریسٹک نیچر یعنی یہ آپ کو جھانسہ دیتا ہے کبھی کبھی انسٹال آپ کو کمپیوٹر سٹم ہی کرتا ہے تاکہ انٹی وائرس ٹھیک ہے سپارس ہوتا ہے کبھی کبھار تو کبھی کبھار جو آپ کے وائرس جو آپ کے کمپیوٹر سٹم کو اٹیک کرتے ہیں ان کو سپارس کہتے ہیں اٹیکس کمپیوٹر سٹم اکیجنلی کیسے وانسین فیفت اور ٹین ایگزیکیوشن یہ آپ نے کیا کرا آپ نے کمپیوٹر سٹم کو کھولا آپ نے کوئی فائل اوپن کی پہلی بار دوسری بار تیسری بار چوتھ ہی آپ کا کمپیوٹر بلکل فائن چل رہا ہے لیکن بیچ بیچ میں ایک بار ایسا کرتے ہے کہ آپ کمپیوٹر سٹم کو اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے تو فیفت ٹائم اس نے آپ کمپیوٹر سٹم کو اٹیک کر دیا ٹھیک ہے یعنی کہ پانچ بار چھ بار آپ کمپیوٹر سٹم ٹھیک چلتا ہے تو بیچ میں ایک بار آپ کے کمپیوٹر سٹم کو نقصان پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے اس کو ڈیفیکٹ ہوتا ہے آپ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سٹم میں جو ہے وائرس بیٹھا ہوا ہے تو یہ کبھی گبار اٹیک کرتا ہے دس میں سے ایک بار تو ایسے وائرس کو کہتے ہیں سپارس وائرس اس کے بعد ہمارے پاس سپیس فیلر وائرس یا پھر کیویٹی وائرس جو کہتے ہیں کہ کہ بھی سپیس ڈونڈ لیا کہی پہ بھی کیوٹی ڈونڈ لی کہی پہ بھی کھامی دیکھ لی تو وہاں پہ گز جاتا ہے یہ وائرس فیلز ایمپیٹی سپیس بیٹوین دی کوڈ آپ نے جب بھی کوئی سافٹ بنات ہے اس کے لئے ہم کوڈ لکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے ہمارے پاس پروگرام لکھنے کے یہاں تو ہم directly machine language میں لکھ سکتے ہیں یا پھر assembly language یا پھر ہم high level language جیسے ہمارے پاس Java C C++ وغیرہ یا ہمارے پاس high level language ہیں لیکن یہ کیا کرتا ہے کبھی بھی جب اس code میں cavity مل جاتی ہے کئی space مل جاتی ہے کئی اس میں loophole ہوگا اس code میں تو وہ ہی پہ گز جاتا ہے اور آپ کے system کو damage کر دیتا ہے کوئی چھٹ چھٹ نہیں ہوتی اور increase size بہت کم ہوتا ہے سائز بہت کم ہوتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے میری code میں کسی اور کا code گز گیا ہے تو اب کیا ہوتا ہے جب کسی soft year جو ہمارے لئے بہت important soft year ہے اس میں کوئی cavity ہمارے پاس ہمارے پاس most famous space filler وائرس ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے وائرس وائرس کیا ہوتا ہے اٹیک سٹن لنک ایڈ ساری ایمیج ویڈیو 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 اٹیک کرتا ہے یا ایمیج اٹیک کرتا ہے یا ویڈیو وغیرہ جو اپنے ویڈیو 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 اس کو اٹیک کر سکتا ہے یا آپ ویڈیو ویڈیو کبھی چینج کرتا ہے یہ کبھی کمپیٹیٹر بھی ہوتا ہے آپ کمپیٹر 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 اچھی دیکھتی ہے اس کو پرداشت نہیں ہوتا ہے دیتا ہے کبھی ویڈیو میں چھٹ کر دیتا کبھی آپ ویب سیٹ کرتا ہے ایسے وائرس اس کو کہتے ہیں ویب سکریپٹنگ وائرس اس کے اگزامپل ایسے ہمارے پاس ڈائریکٹ ڈینائیو اپ سرویس بتا بھی دیا ہے آرڈی فورٹ نائٹ ہے اگزامپل ویب سکریپٹنگ وائرس کی اس کے بعد ہے ہمارے پاس براؤزر ہائیجیک وائرس براؤزر ہائیجیک کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سسٹم میں جو ویب براؤزر ہوتا ہے اسی کو انفیکٹ کرتا ہے آپ کے ویب براؤزر میں جیسے آپ کروم ہے آپ کے پاس انٹرنیت ایکسپلورر ہے ہمارے پاس سفاری ہے اور کچھ فنکشن کے ساتھ شیئر کرتا ہے ان کو ہائیجیک کرتا ہے تو ان کو کنٹرول کر کے آپ اس براؤزر کے تو آپ جی کے ویب سائٹ پہ جانا جاتا ہے لیکن یہ آپ کو کسی فیک ویب سائٹ پہ لے کے جاتا ہے اس کو کہتے ہے براؤزر ہائیجیک وائرس یا تو براؤزر ہائیجیک سے بھی بڑا مہتات رہنا ہوگا کیونکہ آپ براؤزر تو چلاتے ہیں اپنی طرف سے آپ اثنٹک ویب سائٹ چلاتے ہیں لیکن یہ آپ کو لے جاتا ہے اس لئے جب بھی آپ کو کسی بھی کسی بھی آگنیز شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ای پرسنلی جا کے بینکس وغیرہ میں آپ نے کوئی بھی چیز ہیں جب بھی آپ کو فون پہ یا پھر آپ کو ویب سائٹ کے دورہ یا پھر ایمیل کے دورہ کوئی انفورمیشن پوشی جائے ایمیل کے ریلیٹڈ ساری ایٹی ایم کے ریلیٹڈ بینک اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ تو نہ دیں کسی کو یہ کسی بھی بینک کا پروٹوکال نہیں پرسنلی جائیں بینک پہ مجھے ایسی چیزیں ضرورت ہیں ایسی چیزیں پوشی جاتی ہیں ایسے آن لائن کوئی بھی چیز شیئر کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس کوئن ہمارے پاس ماس میل وائرس ماس میل یعنی ماس میل سٹال چلے جاتے آپ کے ایمیل سے جو میں آپ کو بتایا ایک اگزامپل میں بھی آپ کو کیسے پتا چلے گا میرے کمپیوٹر سٹم میں وائرس ہو چکا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کے ایمیل پروگرام کو جو ہمارے پاس Outlook ہے ہمارے پاس یہ Outlook جو Microsoft نے ایک پیکیج دی ہے ایک 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 بارے میں ایمیل دیتے ہیں پھر آپ جب بھی جاتے ہیں تو Outlook میں جا کے ایک میل دے دیتے ہیں یہ ایمیس آفیس میں ہی آپ کے پاس ایک جو ہے سوفٹ ایر دیا گئے ہے Microsoft کے دورہ تو اب کیا کرتا ہے یہ ایمیس میل وائرس اسی کو اٹیک کرتا ہے آپ کے Outlook کو ایمیس ایک سی جب بھی آپ کے پاس ایمیل رہتا ہے تو ایمیل کے میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس saved contacts رہتے ہیں جن کو بار بار میل کرتے ہیں تو یہ اٹومیٹکلی میل بیج دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو میل بیج دیتا ہے میں نے آپ کو کہا نا کی پتا چلے گا جب آپ کے ایمیل ایک ایک چلے گئے ہیں جب اجازت بغیر آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کے انجانے میں تو آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ وائرس ہو گیا سسٹم میں تو یہ ماس میل وائرس ایسا ہی کرتا ہے کیا کرتا ہے ایکسیس سٹوڈ ایمیل ایڈرسز ساری سٹوڈ ایمیل ایڈرسز جو آپ کے پاس ایکسیس یا اوٹلوک میں ہوتے ہیں سٹارٹ سنڈنگ سپیم اور فیک ایمیل 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 بیج دیا جاتا ہے سپیم بیج دیا جاتا ہے فیک ایمیل بیجے جاتے ہیں بیگل ہمارے پاس ماس میل وائرس ہے یا پھر مائی نوم ہے یا نیٹ سکی ہے جو بلک میں آپ کے ہیمیل سے لوگوں کو میل بیج دیتے ہیں فیک میل سپیم بیج دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ سے آیا ہوا ہے لیکن آپ نے نہیں بیجا ہوا ہوتا ہے اس پہ مجھے ایک اور ایک 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 کچھ آج اکثر یہ فیس بک پہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نام پہ کسی آپ کے فرینڈ لسٹ میں کون کون سے لوگ ہیں تو آپ کے فرینڈ لسٹ میں جو لوگ ہیں ان کو مسیج بیج دیتا ہے جناب میں یہ ہوں فلاں شخص ٹھیک ہے فر اگزمپل اے بی سی اس کا نام ہے جناب میں اے بی سی ہوں وہ کہتا ہے ہاں جی جی میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ میرے دوست ہوں لیکن اس کو نہیں پتا ہے یہ کسی اور نے فیک اکاؤنٹ بنا ہوا وہ اسے کہتا ہے جناب مجھے مجبوری ہے کچھ دس پندرہ سے آپ میسیج وغیر کیے جائیں گے تو اس سے بلکل احتیاط کریں جب بھی آپ کو کوئی فیس بک کے تھو یا پھر کوئی میسیج کے طرح پیسے مانگتا ہے تو بہتر میں یہ سجیشن دیتا ہوں اس کو کال کر پوچھیں بھائی کہ آپ نے مجھ مانگا ہے کیا یہ ریالی آپ ہو جس نے میسیج کیا ہے ایسے میسیج کے بیس پر ایسے فیس بک میسیج ساری واتسائب میں بھی ہو سکتا ہے لیکن فیس بک میں خاص طور میں بتاتا ہوں یا ایمیل اگر آپ کوئی پیسے مانگتا ہے کچھ بھی آپ کو کسی اور لگتا ہوں بلکل یہ آپ یہ اکیلے کام نہیں کرتا ہے اس کو ساتھی چاہیے کام کرنے کے لئے یہ اکیلے نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور فولڈر یا فائل ہوتا ہے جو ہی اس کے ساتھ جوائن کرتا ہے تو تب ہی کام کر پاتا ہے کمپین وائرس جو کیا ہوتا ہے فائل اور فولڈر کرتا ہے تب تک ہی نہیں کر پاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگزامپل سے ہمارے پاس تیریکس سکسٹین 1069 اور سٹیٹر ہے اس کی اگزامپل کمپین وائرس کی اس کے بات ہمارے پاس میکرو وائرس کی کیا ہے وائرس ریٹن ان سیم میکرو لینگویج جس لینگویج میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ایسے وائرس کو کہتا ہمارے پاس میکرو وائرس ساری اس کے اگزامپل ہمارے پاس بیب لس ریلیکس یا ملیش یہ ہمارے پاس میکرو وائرس کی اگزامپل ہے امید ہے کہ آپ کو وائرس میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ٹھیک اب آپ وائرس کلیر ہوں گے اس سے باہر آپ کو کہیں سے بھی کوشن آنے کے چانسز نہیں ہیں اب ہم پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ فیکٹس کمپیوٹر وائرس کے بارے میں سب سے پہلا فرسٹ کمپیوٹر وائرس کمپیوٹر مالویر وز ورم تو ورم سب سے پہلا مالویر تھے کمپیوٹر مالویر جس کے اگزامپل ہیں ہمارے پاس کریپر تو پہلا مالویر جو تھا وہ ورم تھا کریپر تھا جس کو باب تھومسن نے بنایا تھا اس کا پھر جو ہے انٹی وائرس بھی آیا رے ٹوملنسن جو میں آگئے آپ کو پڑھاؤں گا رے ٹوملنسن کے دورہ تو انہی نے جو میسیج دی تھی اس میں آئی ایم کریپر کیچ می ایف یو کین ٹھیک ہے تو اس کا جو انٹی وائرس بات میں آیا تھا وہ تھا ریپر فرسٹ پی سی وائرس جو آیا تھا وہ تھا الیک کلونر الیک کلونر the program with personalities کو کہتے ہیں ٹھیک ہے 1982 میں یہ رچ سکرنٹا کے دورہ جو ہے بنایا گیا تھا فرسٹ پی سی وائرس اچھا فرسٹسٹ سپریڈنگ ورم جو ہے وہ مائی ڈوم وائرس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو اس کے دورہ جو ڈیمیج ہوا تھا وہ تھا 38.5 ویلین ڈالرز کا ڈیمیج ہوا تھا اس کے موسٹ ویرولنٹ وائرس جو ہے آئی لو یو مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرسٹ پی سی وائرس جو ہے وہ برین ہے 1986 میں وجود میں آیا کس کس نے بنایا تھا یہ بنایا تھا باسد فاروک الوی این امجد فاروک الوی جو پاکستان کے تھے الوی بریدرز کے نام سے بھی ان کو مانا جاتا ہے تو الوی بریدرز نے بنایا تھا فرسٹ پی سی وائرس برین فرسٹ وینڈوز وائرس جو ہے وہ ونویر تا 1992 میں آیا وجود میں آیا فرسٹ سمارٹ فون وائرس جو ہے وہ کیبر ہے کیبر تو 2004 میں وجود میں آیا سمبین آپرین ستم کے لئے بنایا گیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ ٹرمنالوجیز جو ہم نے سیکھنے کی ضرورت ہے اپنی لئے بھی دیکھیں ہیکنگ کیا ہوتا ہے ہیکنگ ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس میں ہم کسی بھی کمپیٹر ستم میں ویکنسز دیکھتے ہیں اور ان ویکنسز کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے ایکٹیوٹی آف ایکٹیوٹی آف ہمارے پاس جو کچھ الگوریٹمز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس پاسورڈ کریکنگ الگوریٹم ہے تو یہ ہم یوز کر کے کسی کا پاسورڈ جان لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے کمپیٹر ستم کو ایکسس کر کے اس کے کمپیٹر ستم کے ساتھ چھٹ چھٹ کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس یہ تھا ہیکنگ یہ پروسیجر ہے ہمارے پاس ہیکر کیا ہوتا ہے پرسن وہ شخص جو یہ آپ کے ستم یہ خامیہ دیکھتا ہے ویکنسز دیکھتا ہے اس کے بعد آپ کے کمپیٹر ستم کے جو ہے ایکسس گین کر لیتا ہے لیکن اس کو بہت جان پہچان ہوتی ہے پروگرامنگ کی یہ پروگرامنگ میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے with knowledge of سائبر سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کی بھی بہت نالج ہوتی ہے اب ہمارے پاس تین طرح کی ہیکرز ہوتے ہیں ایک سب سے پہلے ایتھکل ہیکر دوسرا ہمارے پاس کریکر اور تیسرا ہمارے پاس گری ہیٹ ہیکر ایتھکل ہیکر کیا ہوتا ہے ایتھکل ہیکنگ allowed ہے کیا ہوتے ہیں ایتھکل ہیکنگ اس کو white hat ہیکر بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایتھکل ہیکنگ میں نے آپ کو اس لئے کہا یہ allowed ہے کیونکہ یہاں پہ کورسز بھی جو کرائے جاتے ہیں انڈیا میں تو ایتھکل ہیکنگ کے ہی کورسز کیا جا رہے ہیں کہ آپ کسی کے سسٹم میں کوئی جو ہے loophole دیکھتے ہیں کسی کے سسٹم میں کوئی خامی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو fix کرنا چاہتے ہیں penetrating testing and well enabled assessments تو تیسٹنگ وغیرہ جو ہے آپ کہتے ہیں for example آپ نے کوئی جو ہے کوئی software بنا دیا ہے اس کے بعد آپ نے کسی دوست کو کہہ دیا کہ جناب آپ بھی computer export جو ہے hacking جان لیتے ہیں ذرا آپ دیکھیں اس software میں کوئی خامی تو نہیں ہے کوئی weakness تو نہیں ہے اس میں virus attack تو نہیں ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے سسٹم پہ کیا کرتا ہے دیکھتا ہے آپ کے سسٹم پہ attack کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی weaknesses تو نہیں ہے اگر اس نے کوئی خامی don't leave اس کے بعد آپ کو بتا دیتا ہے کہ جناب اس میں یہ خامی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ethical hacking ٹھیک ہے اسی کو ہم کہتے ہیں white hat hacker بھی یا پھر اس کو ethical hacker کہتے ہیں دوسرا رہتا ہے cracker تو cracker کیا ہوتا ہے اس کو ہم black hat hacker بھی کہتے ہیں gains unauthorized یہ آپ کو bin پوچھے جو ہے آپ کے computer system پہ access آپ کے computer system کے اندر جاتا ہے access کرتا ہے آپ کے computer system کو آپ کے personal data کو gain کرتا ہے آپ کے system data کو چوری کر سکتا ہے یا violate privacy rights آپ کے اس میں کچھ privacy ہوگی کچھ آپ کا private data ہوگا اس کے ساتھ share chart کر سکتا ہے transfer funds from bank accounts کبھی کبھی آپ کے bank accounts سے بھی پیسے transfer کر سکتے ہیں یا کبھی کبھی ایسے hackers جو ہے bank کو ہی attack کرتے ہیں اور bank سے جو ہے اپنی account میں پیسے transfer کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں cracker لیکن اکثر اگر آپ دیکھیں ہم miss number جو ہے as a use کتے ہیں ہم اکثر جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں ان کو ہم hackers کہتے ہیں لیکن وہ hackers نہیں وہ crackers ہوتے ہیں black hat hackers بھی ان کو کہتے ہیں آج سے یہ term آپ اسی طرح use کریں گے as a miss number use ہوتا ہے hacker لیکن آپ آج سے cracker use کریں گے وہ شخص جو unauthorized آپ کسی permission کے بینہ کسی computer system میں گز جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے data چوری کرتا ہے decade کٹی مار دیتا ہے یا پھر اس کے privacy rights کو breach کرتا ہے اس کے private data کو access لے لیتا ہے یا پھر bank accounts وگر سے پیسے transfer کہتے ہیں ایسے hacker cracker کہتے ہیں اور black hat hacker بھی کہتے ہیں تیسرا رہتا ہے grey hat hacker grey hat hacker between black hat hacker and white hacker یہ ان دو کے درمیان اور hacker ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا breaks into computer system یہ آپ کے computer system کے اندر گز جاتا ہے without authority بنا پوچھے لیکن اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے جیسے cracker کا ہوتا ہے یہ آپ کی weaknesses دیکھ نا چاہتا ہے یعنی کہ آپ للکارتا ہے یہ للکارتا کیسے ہے آپ کو پھر بعد میں اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ جناب آپ کے system میں یہ weaknesses ہیں ہم نے بہت سارے ایسے hackers کو دیکھا ہے جو grey hat hackers ہیں وہ کسی company یا organization کے website میں اس میں hack کرتے ہیں یا ان کا data وغیرہ اس کو hack کرتے ہیں بعد میں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے system میں یہ weaknesses ہیں ایسے بہت سارے hackers آج available world میں ان کو بہت زبردست package ملتی ہے ان organization بعد میں یہ organization ان کو hire کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہی رہتا ہے کہ آپ permission کے بینہ یہ بھی کام کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا between white and black hat hackers breaks into the computer system without authority with a view to identify the weakness and reveal them to the owner and owner کو بتا دیتے ہیں آج اس کے بات آتا ہے script kiddies یہ کو cyber security c b نہیں پتا who gains access to the computer system ہمارے پاس کچھ online software is ہے ایسے وہ software بھی اپنا کام کرتے ہیں وہ بھی ان سے اپنا کام لیتے ہیں ان میں malware رہتا ان کے computer system کو ان سے data لے لیتا ان کے computer وغیر سس وغیر data یا پھر جو important information confidential اکاؤنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کبھی facebook کے ساتھ چھاڑ 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 لیکن ان کو cyber security کا زیادہ knowledge نہیں ہوتے ان سے نہ ڈر بلکہ یہ بنے بنائے tools استعمال کرتے ہیں ان کو ہم script ds کہتے ہیں بچے لوگ ہوتے اس کے بعد ہوتا ہمارے پاس hack hack سٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی سے ناراض ہے وہ hacking آتی ہے انہوں نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ وہاں پہ کوئی میسج چڑھا دی تو یہ ایسے میسج کرتے ہیں یا ہائیجیک کرتے ہیں ویب سائٹ وغیرہ کو اپنے ارگنیزیشن وغیرہ کی تو اس کو ہم کہتے ہیں ایسے فریقر ہوتا ہے یہ ہیکنگ سسٹم کمپیوٹر سٹم کی نہیں کہتا ہے یہ کسی لوگوں کے راز کے باتیں جاننا چاہتا ہے دوسرے کی باتیں سننے کی بڑی عادت ہوتی ہے یہ کمپیوٹر کو نہیں اٹیک کرتے ہیں بلکہ یہ ٹیلی فون جب ایک دوسرے سے لوگ بات کرتے ہیں اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی بات سننا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو ٹیلی فون کو ایک پھر کرتا ہے اس کے بات ہمارے پاس انٹی وائرس وائرس آپ نے دیکھا جو آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو نقصان پہنچ جاتا ہے انفیکٹ کرتا ہے اپنی کمپیوٹر سسٹم کو اس کو کبھی بھیکار بھی منا دیتا ہے لیکن انٹی وائرس وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ مسیحہ بن کے آج کے کمپیوٹر سسٹم کے لئے کیا کر رہا ہے جو آپ کمپیوٹر سسٹم میں وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کو ریمو کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پھر آپ کے نیٹ وائرس ہی 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 دیکھا بہت سارے ہمارے پاس ہمارے پاس مول ویرس ہم نے سارے دیکھیں تو اس کو انٹی مول ویر ہونا چاہیے ہمیں تھوڑی وائرس سے ہی آج خطرہ ہے وائرس سے خطرہ ہے رینسوم ویرس سے خطرہ ہے اور تو ٹرجن سے خطرہ ہے تو اس کو انٹی مول وائرس میں خالی وائرس کے لیے نہیں پورے مول ویرس کے لیے جو ہے پروٹیکشن رہتی ہے یعنی کہ موڈرن انٹی وائرس جو ہوتی ہیں وہ انٹی مول ویرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ ٹائپ سم انٹی ویرس ہے جو ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے ہے سٹینڈ الون انٹی وائرس سوفٹ یہ پورٹیبل ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں تو آپ اس کو ملٹیبل جگہ پہ انسٹال کر سکتے ہیں ملٹیبل سسٹم میں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریال ٹائم پروٹیکشن نہیں دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کمپیوٹر سسٹم جو ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تب یہ آپ کمپیوٹر سسٹم کو پروٹیکشن نہیں کر سکتا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد اگر کوئی اپڈیٹڈ وائرس آیا تو اس کے لئے یہ کام نہیں کر سکتے ہے اس کے لئے آپ کو بار بار مصولہ یہ ہے کہ ریال ٹائم پروٹیکشن نہیں دیتا ہے اگر انٹرنیٹ کے تھو آپ کی کمپیوٹر سسٹم کو وائرس لگ جاتا ہے دوسرا یہ اگر آج آپ نے انسٹال کر دیا تو دس دن کے بعد کوئی نیا وائرس آیا تب آج کا انٹیو وائرس سٹم کو نہیں بچا سکتا ہے بلکہ اس کے لئے آپ نے ہر روز کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا دوسرا ٹائپ ہے ہمارے پاس سیکیورٹی سوفٹ سوٹ کیا کہتا ہے تو یہ خالی انٹیو وائرس پروگرام نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے تو یہ خالی آپ کے وائرس کو نہیں بلکہ سارے مولویرز جو ہوتے ان کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے اس کو بنایا گیا ہوتا ہے اور پورے راؤنڈ کلاک یعنی جو بھی گھنٹے جب بھی آپ انٹرنیٹ کے ساتھ رہتے ہیں یا کئی بھی جو ہے ریال ٹائم آپ کو سیکیورٹی دے دیتا ہے ایسے سوفٹ سیوٹس ایسے انٹیوائیرز کو اس کے علاوہ ہمارے پاس کلاوڈ بیس انٹیوائیرز سوفٹ میں نے آپ کہا کہ اگر آپ کچھ سوفٹ سورس نہیں تو آپ آن لائن انٹرنیٹ کے سروس لے سکتے ہیں آپ کلاوڈ انٹرنیٹ سے جو چیزیں حاصل کر سکتے ہیں ان کو ہم کہتے کلاوڈ بیس سروس اچھا یہ جو کلاوڈ بیس انٹیوائیرز سوفٹ یہ کیا کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے آپ کمپیوٹر ہے کلاوڈ پر سکین ہوتا ہے کلاوڈ ہوتا ہے جو آپ پی سروس کرنا پڑتا جتنا پی اس پر یوز جتنا آپ یوز کریں گے جیسے آپ کا موبائل سسٹم ہے تو جتنا آپ استعمال کریں گے انٹرنیٹ اتنا اس حساب سے آپ پی ڈالنا پڑتا ہے اسی طرح یہ کلاوڈ بھی ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں جناب میرے کمپیوٹر سسٹم سکین کریں تو یہ آپ کمپیوٹر سسٹم کو دیٹا ریموٹ لی کلاوڈ پر سکین کر دیتا ہے اور آپ کو کہہ دیتا ہے کس میں انٹی ویرس ہے کن نہیں اگر ہے تو اس کو ریموٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ٹاپ ٹین انٹی ویرس جو میں آپ کو دو ہزار آنکیز میں بتایا تھا یہ لسٹ اگر آپ دیکھیں گے نا انٹرنیٹ پہ چیک کریں گوگل میں سرچ کریں گے تو اس کے ڈیفرنٹ آپ ملیں گے کبھی آپ کو نوٹن اوپر ملے گا کبھی ویڈ دیفنڈر جو ہے آپ کو ملے گا لیکن ٹاپ ٹین میں یہ آتے ہیں یہ ہمارے پاس رینکنگ دے دیتے ہیں لیکن یہ آپ نے یاد رکھنے ہے ٹاپ ٹین میں کون سے آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ویڈوز میک اور آئیوز میں ہوتا ہے اپل ہوتا ہے میکسیمم ٹین دیوائس بھی دیفنڈر انسٹال کر سکتے ہیں یعنی کہ میکسیم ٹین دیوائس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے ہمارے پاس یہ بھی جو ہے ان سب کے لئے سکتا ہے لیکن میکسیمم فائیو دیوائس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے ہمارے پاس جو بھی سب ہمارے پاس ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے ٹین میکرو انٹی وائرس ہمارے پاس یہ بھی دس دیوائس میکسیم دس دیوائس تک پروٹیکٹ کر سکتا ہے اویرہ انٹی وائرس ہے کچھ جو ہے ویب سائٹ سے اس کو ٹاپ پہ بھی رکھتے ہیں لیکن آپ نے وہ یاد نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس کوئی فرم لسٹ نہیں ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ٹاپ 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 آتا ہے ویرہ ہمارے پاس یہ ٹنٹی فائف ڈیوائیس کو اٹ ٹائم جو ہے پروٹیکٹ کر سکتا ہے ویب روٹس کیور ہمارے پاس ڈیوائیس یہ دس ڈیوائیس کو پروٹیکٹ کرتا اسی طرح آواز تھا ہمارے پاس ہمارے پاس ٹینڈ آلون ویرشن بھی ہے جو پہلے پہل جو ہمارے فری ٹائم ٹائم تک استعمال کیا ہے دو ہزار دس میں اس کو استعمال کرتا رہا تھا ہمارے پاس سوفوز ہوم بھی ہمارے پاس دس ڈیوائیس تک چلتا ہے اس انٹیوائیس جو ہمارے پاس ہالی وینڈوز کے لئے ہے میکسیمم پانس ڈیوائیس تک استعمال کرتے ہیں میکیفے انٹیوائیس ہے ہمارے پاس میکیفے بھی ہمارے پاس میکسیمم ٹین ڈیوائیس جو ہے کور کرتا ہے کچھ فیکٹ جو ہم نے انٹیوائیس کے بارے میں جان نی ہے سب سے پہلا وائیرس جو تھا وہ کریپر تھا تو اس کا پہلا انٹیوائیس ریپر آیا تھا جو ری tomlinson نے بنایا تھا باب تھومپسن نے ہم نے دیکھا تو اس کا انٹیوائیس ری ریپر نے بنایا تھا جس کو بنایا تھا ری tomlinson نے باب وائیرس سکین یہ مکیفی نہیں بنایا تھا فادر آف انٹیوائیس جو جون مکیفی مانے جاتے ہیں جان مکیفی مانے جاتے ہیں یاد رکھیں اس کو فادر آف کمپیوٹر وائیرس اور کمپیوٹر وائیرالوجی جو ہے یہ انٹیوائیس کا فادر جون مکیفی ہے فادر آف وائیرالوجی ہے وہ وان نیومن کو مانا جاتا ہے آشا اب آپ نے دیکھنے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں اس پر کورنٹ پر کورشن آتا ہے اس لئے میں اس کو انکلوڈ کرنا چاہا ہے دو ہزار بائیس میں جو مال ویر تھرٹ سے موسٹ دینجرس مانے جاتے ہیں اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو پچھلے میں لیکچر سے ان کو میں نے اپ دیئٹ تھوڑا اس لئے کیا ہے کیونکہ کہ ان کو بھی ایک بار دیکھیں اگر آپ نے پچھلے بار نوٹس بنائے ہے تو میں نئے نوٹس بنانے کے لئے بلکل سب سے ٹاپ پہ آتا ہے کلوپ رینسوم ویر کلوپ رینسوم ویر ٹارگٹ کرتا ہے ونڈوز یوزرز کو جو بھی ونڈوز یوز کرتے ہیں ان کو بلکل مہتات رہنا چاہیے تو ٹارگٹ کرتا ہے کلوپ رینسوم ویر رینسوم ویر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے دیٹا کو رینسوم ویر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو فیق کہتا ہے کہ آپ کے ونڈوز میں اپ ڈیٹ آ چکا ہے تو اس کے بعد آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے کبھی کبھی یہ ایمیل کے تھو بھی آتا ہے یا پھر اندر جو رینسوم ویر ہوتا ہے اس کو کی بوگ کہتے ہیں رینسوم ویر کو کبھی کہتے ہیں یاد رکھیں یہ چیز کبھ بہت فیمس ہے آج کے ٹائم میں 2022 میں کبھ زبردست رینسوم ویر مانا جاتا ہے یہ فیک ویڈوز اپ ڈیٹ دیتا ہے ہمارے پاس یہ پارٹ زیوز فیملی ہے ہمارے پاس زیوز فیملی کہتے ہیں یہ سٹیل کرتا ہے آپ کی سینٹریٹیو ڈیٹا کین بھائی پاس کنٹرول سینٹریلائز سسٹم سینٹریلائز سرور دیکھیں اس میں ایک خطرنا چیز کیا ہے جب بھی آپ کے سسٹم پر وائرس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹروجن کیا کرتا ہے آپ کی سینٹریلائز سرور کو بیج بیج دیتا ہے بیج دیتا ہے بائی پاس کر کسی اور سرور کو بیج دیتا ہے اس لئے زیادہ خطرنا ہو سکتا ہے اس کو ڈیٹیکٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کبھی کبھی بائی پاس کر سکتا ہے سنٹریلائز سرور کو زیوس گیم ور جو ہے یہ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس راس دیکھیں میں کلاوڈ کی بات کر رہا تھا سوڑا سمجھاتا ہوں آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں آپ بہت سارے سافٹ چاہیے آپ کوئی ایڈیٹر چاہیے کچھ اور سرویس آپ چاہیے آپ نے کیا کیا آپ اگر آپ یہ سارا انفرار سٹرکچر لیں گے تو آپ کو کمپینی بنانے کے لئے بہت ٹائم لگے اور پیسہ بہت لگے آپ کیا کرتے ہیں آپ آن لائن سرویس لیتے ہیں آپ انٹرنیٹ کے تھو جو ہے کلاوڈ کو کنٹیکٹ کیا کچھ اگر 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 تو ان کو کنٹیکٹ کر کے آپ نے کہا مجھے یہ سرویس فرم از سرویس استعمال کرتے ہیں دوسرا اگر آپ سوفٹ ایر کی ضرورت ہے تو آپ ساس استعمال کرتے ہیں سوفٹ ایر از سرویس تو آپ کے پاس یہ سرویس ہے لیکن اب ہو گیا سٹارٹ رینسوم ویر از سرویس راس دیکھیں یہاں پہ کیا کرتا ہے ابھی پہلے بھی میں نے آپ کو دھوڑا سی اشارہ دیا تھا تو رینسوم ویر از سرویس یہ بھی ہم کلاوڈ پہ کر سکتے لیکن یہ اپن نہیں یہ ہیڈن ہے سارا انڈر گراؤنڈ ہیکر کی کمیونیٹی ہوتی ہے پہ ہائر پروفیشنل ہیکر آپ یہاں پہ پروفیشنل ہائر کو ہیک کر ہیکر کھ ہائر کر ہیک ہیک ہائر کی تو آپ ان کو کہتے ہے جناب فلا شخص کو سائبر اٹک کرنا ہے مال یہ ایک کمپیٹر 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 ہیکر ہوتی ہے دیتے ہیں اس ایک چھپی 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 ہوتی ہے تو ان کا ایک تیم رہتا ہے ان کو کنٹر کمپیٹر آرگنیزیشن ہے اس کے آرگنیزیشن کو رینسوم ویئر اٹیک کرنا ہے تو یہ ان کو پی کرتے ہی کرتے ہیں یہ کمپنی ان کو پی کرتے ہی کرتے ہیں اور ان سے بھی یہ رینسوم لے لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں رینسوم ویئر از ایس سرویس یہ بھی بہت زبردست دوہزار بھائیس میں ایک ایڈوانسڈ یہاں پہ چوری کرنے کے لئے سرویس بھی آن فلائن لے سکتے ہیں دیکھیں کہاں تک بہنچ گئی ہمارے بات اس لئے یہ کمپیٹر ہم کہہ جتنا دیجٹل آ جائے سسٹم اتنا فائدہ ہے لیکن اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہے آپ دیکھ آپ پورا دنیا ہے کوئی ایموشن نہیں رہے اس لئے ضرورت یہ ہے کہ پورا دیجٹل نہ بھی ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا لیمٹ یا کیپ رکھنا چاہیے اچھا اس کے بات ہمارے پاس نیوز مولویر اٹیک نیوز مولویر اٹیک میں کیا ہے آپ سامنے آجاتا ایک بہت بریکنگ نیوز ہے تو جب بھی آپ بھر 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 اس لکھا ہوتا ہے کہ آپ سالری بڑھا دی جائے گی یا ڈی اے بڑھا دیا جائے گا یا نئے پوسٹ آئے ہیں دس لاکھ پوسٹ آئے ہیں ایسے ایسے آپ بھر 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 جہاں پہ کیا ہوتا ہے چارج ایپ یوزر لارج امور ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے اگر آپ نے کوئی اپلیکشن انسٹال کیا اپنے سسٹم پہ فر ایسے کیم سکینر فلیس ویر تو نہیں ہے تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے استعمال کیا آپ کو کبھی کبھی اس کی سروس لینے پی بھی کرنا پڑتا تھا پرو ووشن کے لئے اس کے بعد آپ نے کیم سکینر کو ریمو کر دیا ٹھیک ہے جناب آپ مجھے کیوں کرنا ہے پی اس کے لئے لیکن اس کے بعد بھی آپ کے اکاونٹ سے لنک کیا ہوتا ہے لارج امور پی کرنا پڑتا ہمارے پاس سمارٹ ڈور ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمارٹ ڈور ہوتے ہیں سمارٹ ٹی ویز ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پاس اور بھی ہوتے ہیں سمارٹ سمارٹ ہوم جس میں آتا ہمارے پاس سارے آئیو ڈی چیز میں ان ثctive ہم نㅠㅠ سکتے ہیں ا点 س ن ن n دن تے سمیں جو ہے آن لائن ہی آپ نے ایسیز وغیرہ اپنے گھر کی ایسیز کو آن کر سکتے ہیں ان میں ایک اپٹیموم ٹیمپریچر رکھتے ہیں جو ہی آپ گھر پہنچتے ہیں تو آپ کو اپٹیموم ٹیمپریچر مل جاتا ہے گھر میں ٹھیک ہے گھر سے جاتے سمیں اگر آپ اپنے ڈیوائسز اپلینسز کو بند کرنا بول گئے تو آپ جو ہے انٹرنٹ کے تھو ہی اپنے اپلینسز کو بند کر سکتے ہیں گھر میں یا پھر آپ کے جو ہے دور پہ آپ نے ایک کیمرہ لگا دیا ہے تو وہ جو ہے سمارٹ کیمرہ ہے آپ اس کو جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں آپ نے انٹرنٹ کے تھو ہوا آپ نے فون پہ ہی ایکسس کر سکتے ہیں میرے گھر کے باہر کوئی کھڑا تو نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے کچھ آئیوٹی ڈیوائسز ان کے بھی اب ایٹیک ہونے چاہے ہیں حالانکہ یہ آئیوٹی جو ہے انٹرنٹ ٹھنکس ایک نئی ہی ٹکنالوجی ہے کچھ سال ہو گئے اس کو انٹرنٹ ٹھنکس کو انٹرڈوس ہوئے ہیں اس میں آرٹیفیچل انٹریجنسز ہوتی ہے مشین لرننگ تو اس پہ بھی اب ایٹیک ہونے لگے ہیں یعنی کہ یہ ایٹیک یہ اگر ایڈوانس ہو گئے ہیں تو ہیکرز بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں کرپٹو جیکنگ ہو گئی ہے کرپٹو کرنسی کو کتنا ہی ٹائم ہوا زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا کرپٹو کرنسی جو ہے اس پہ بھی اٹیک ہونے لگے یعنی کہ آپ کے کرپٹو کرنسی میں آپ کے کچھ کوئنز آپ نے خرید لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے شیئر مارکن میں اگر ریٹ بڑھ جاتا ہے تو کرپٹو کرنسی میں جو ہے آپ کی کرپٹو جو ہے کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے لیکن یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے اس پہ بھی اٹیک آپ نے یہ جو ہے نا ہیکرز یہ کیا کرتے ہیں کرپٹو کوئنز جنہوں نے کچھ خرید لیے اس کے بعد یہ اپنے کوئنز بنا دیتے ہیں یہ مائننگ کرتے ہیں کرپرو کوئنز کی اپنے ہی کوئنز بنا دیتے ہیں اور جس اورگنیزیزیشن کے ساتھ ان کا ٹائپ ہے ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کوئنز ہیں اس کے اوز میں ہمیں پیسی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کرپٹو جائگنگ جو ہے یہاں پہ اپنے کوئنز بنایا جاتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک ایڈوانس اٹیک ہے جو سائبر جو ہے ٹکنالوجی میں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ہے کچھ ایمپورڈنٹ اور ڈینجرس اٹیک جو دو ہزار بائیس میں جہاں سے آپ کو کوئنز ملنے کے چانسز ہیں کرنٹ میں سے تو یہی پہ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ کو وائرس اور انٹی وائرس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آج کا لیکچر تھوڑا سا لنگتی ہے اس کے لئے میں معذرت کا ہوں لیکن اگر آپ کو پسند آیا تھوڑا لیکچر اگر آپ کو ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پڑھایا اگر آپ کو سمجھ آئے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور منسن کیجئے گا اور تو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ ویڈیو تو دیکھیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آئے تو اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو پی ڈی ایفز وغیرہ چاہیے ان چیزوں کی تو آپ انجم سرز کلاسز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے انجم سرز کلاسز یہ ہمارے پاس ٹیلی گرام چینل ہے جس کی لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دوں گا تو وہاں اس کو جوائن کر کے جو ہے آپ پی ڈی ایفز حاصل کر سکتے ہیں آج یہاں یہی پہ ختم کرتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے آسکروس کا خیال رکھیں اللہ حافظ